نحمد ہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد کچھ معذور حضرات جو پروستیسز استعمال کرتے ہیں یعنی مسنوی ٹانگ ہو یا ہاتھ ہو یا کوئی بھی جسمانی عزب ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اب چونکہ اس پہ کافی ایڈوانسمنٹ ہو چکا ہے تو اس ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے عموماً باہر دیکھنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فلان شخص معذور ہے اور مسنوی ٹانگ یہ ہاتھ لگایا ہوا ہے ذرا قریب سے دیکھنا پڑتا تاہم قطع نظر اس سے یہ جو ٹانگ یہ ہاتھ کچھ بھی لگایا جائے یہ لباس کے حکم میں نہیں ہے اس کو پہننا اور اس کو پہن کر حج کرنا عمرہ کرنا بلکل جائز ہے اس میں اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بلکل ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ چشمہ پینا جاتا ہے بس جو چیز ممنوع ہے احرام کی حالت میں لباس کے عنوان سے وہ ہے کہ جو جسم کے آزہ کے ساخت پر اس کے شیپ کے مطابق صلاح ہوا ہو خود صلاحی اس پر ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا بڑا لمبا سا شول جیسا ہے رومال ہے چادر ہے اور اس میں صلاحی ہوئی بھی ہے تو اس کو اگر کوئی ایسے لپٹل بھی لیتا ہے چادر کو تو اس سے بھی احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ باڈی شیپ میں صلاح ہوا نہ ہو مثلا دستانہ نہ ہو کرتہ نہ ہو پیجامہ نہ ہو ٹوپی نہ ہو تو یہ پروسٹیسز جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جسم میں اس کو اتارنا پڑے اور ویلچر پہ جانا پڑے بلکل نورمل طریقے سے اس کو اسی طریقے سے پہنے رہے جیسے یہاں پہنتے ہیں اور اپنی عبادت وغیرہ کرتے ہیں موسیقا